بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں قاضی محمد عاظم اور ہم عمر شاہ اسٹورین چینل سے بول رہے ہیں آج ہم آپ ایک ایسی فلمی تارے کے بارے میں بتائیں گے جو اپنی سادہ اور پختہ اداکاری کے لیے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے اور وہ ہیں فاروق شیخ انیس امروہی نے اپنے ایک مضمون میں فاروق شیخ کے بارے میں جو جانکاری دی ہے وہ اس طرح ہے گجرات میں بلہ صورت کے شہر امروڑی میں 25 مارچ 1948 کو فاروق شیخ کا جنم ایک دمیندار خاندان میں ہوا ان کے والد کا نام مصطفیٰ شیخ تھا جو منبئی کے ایک مشہور و قومیاب وقیر تھے فاروق شیخ کی والدہ کا نام بریدہ شیخ تھا جو خاتون خانہ تھی امروڑی میں مصطفیٰ شیخ کا پشتینی بنگلہ تھا جہاں فاروق شیخ پروش بہت شہنہ انداز میں ہوئی تھی انہوں نے منبئی کے سینٹ دیورس کالج سے گریجویشن کے بعد سدارت کالج آفلا سے ایل ایل بھی کیا تھا زبانہ طالب علمی سے ہی فاروق شیخ کو کرکٹ کا دیبانگی کی حد تک شوق تھا کرکٹ سیکھنے کے لیے وہ الگ سے کوچنگ کلاس بھی جایا کرتے تھے کالج میں ہی ان کی دوسری سنیر گواسکر سے ہو گئی جو آخری وقت تک رہی فاروق شیخ کے خاندان میں ان کے علاوہ کسی اور کا تعلق ٹی وی یا سلمہ سے نہیں رہا فلموں میں ان کا اداکاری کرنا بھی اتفاقن ہوا قانون کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ کالج کے ڈراموں میں شوقیہ اداکاری کرتے تھے 1973 میں جب وہ انڈین پیپلز تنکر اسوسییشن یعنی اپٹا سے منصرک تھے اور اپٹا کے ناٹکوں میں چھوٹے مٹے رول کیا کرتے تھے اس زمانے میں ادایتکار ایم ایس ستھیو اپنی فلم درم ہوا کے مفتن کرداروں کے لیے اداکاروں کی تلاش میں تھے انہوں نے پہلی ہی بار میں فاروق شیخ کو بھی بلراد سانی کے بیٹے کا بڑا رول دیا ملک کی تقسیم موضوع پر بنی اس اساس فلم کے مرکزی کردار میں حالانکہ بلراد سانی تھے مگر بلراد سانی کے بیٹے کے کردار میں فاروق شیخ نے اپنی اداکاری کے پن سے ایک منفرد شناح قائم کی مصنف و ادایتکار ستیہ جیدرے درم ہوا میں فاروق شیخ کی اداکاری سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی فلم شدرنج کے کلاری میں انہیں اداکاری کی دعوت دی اس وقت فاروق شیخ ملک سے باہر کسی سفر پر سے ستیہ جیدرائے نے ان کی واسی کا انتظار کیا اور اس کے بعد ہی فلم کی شوٹنگ شروع کی اس طرح فاروق شیخ کو اپنے فلمی کیریر کی اتدا میں سی ایم ایس ستیو اور ستیہ جیدرے جیسے بڑے اور تجربہ کار ادایتکاروں کے ساتھ کام کرنے اور صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملا منشی پریم چند کی کہانی پر بنی فلم شدرنج کے کلاری انیس سو ستتر میں پیش کی گئی جس میں فاروق شیخ کے علاوہ سنجیب کمار، سعید جعفری، شبانہ آدمی، فریضہ جلال اور امجد خان بغیرہ نے اہم کردار ادا کیے تھے شدرنج کے کلاری کے بعد انیس سو اٹھتر میں فاروق شیخ کی ایک اور اہم فلم گومن آئی جس میں ان کے مقابل اسمیتہ پاتل تھی اس فلم میں فاروق شیخ ایک ٹیکسی ڈائیور غلام حسن کے کردار میں نظر آئے جو اپنی ماں اور بیوی کو بدائیوں میں ہی چھوڑ کر رونگار کی تلاش میں ممبئی منتقل ہو جاتا ہے اور زندگی کو صحیح طور پر جینے کی جدوجہد کرتا ہے فلم ساز و ہدایتکار ساگر سرحدی اور ہدایتکار رمیش تلوار فاروق شیخ کے درینہ دوستوں میں سے تھے کالج کے زمانے میں رمیش تلوار کی ہدایت پر فاروق شیخ کئی ناٹکوں میں کام کر چکے تھے جیس چوپڑا کی مشہور فلم نوری فاروق شیخ کو رمیش تلوار کی سفارش پر ہی ملی تھی جو کامیاب ثابت ہوئی اس کے بعد تقریباً دو برس تک کسی فلم میں کام نہیں کیا کیونکہ انہیں نوری کے مرگدی ہیرو جیسے ہی رول آفر ہو رہے تھے جبکہ وہ اس سے ہٹ کر کچھ الگ قسم کے کردار کی تلاش میں سے جو کردار وہ فلم نوری میں اتا کر چکے تھے ان کو وہ دورانا نہیں چاہتے تھے انیسو اکاسی میں آنے والی فلم چشمے بد دور سے فاروق شیخ اور پرتی نور کی کامیاب جوڑی بنی اور پھر دونوں نے ساتھ ساتھ انیسو بیاسی کسی سے نہ کہنا انیسو تریسی کتھا انیسو تریسی فاصلے انیسو پچاسی ایک بار چلے آؤ انیسو تریسی رنگ برنگی انیسو تریسی میں کئی فلموں میں ان کے ساتھ کام کیا انیسو اکاسی میں فلم ساتھ و ہدایت کا مظفر علی کی فلم عمرہ و جان میں فاروق شیخ نے ریکھا کے ساتھ آم کیا جس میں وہ لکھنوں کے ایک نقوا سلطان کا یاد دار کردار میں نظر آئے فاروق شیخ کو ایک ایسے اداکار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے ڈرامو اور متوادی فلمہ کے ساتھ ساتھ پیشہ فرانہ فلمہ میں بھی اپنی مقصود شناخت ہوئی فاروق شیخ بہترین اداکار کے ساتھ ساتھ بہتری انسان بھی تھے اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنے چھوٹے بائی بینوں کی ذمہ داری کو انہوں نے اپنے کاندوں پر اٹھائی اور اسے بھوبی نبایا انہوں نے ریڈیو اور ٹیلیزین کے لیے بھی کام کیا مگر صرف پیسوں کی حاضر کام کرنا انہیں منظور نہیں تھا اسی لیے جہاں عام طور پر ایک اداکار پیک بگت اس بارہ فلموں میں کام کر رہا ہوتا ہے وہیں فاروق شیخ پیک بگت ایک یا دو فلموں میں ہی کام کیا کرتے تھے نوے کی دہائی میں فاروق شیخ نے چھوٹے پردے یعنی ٹیلیزین کا روح کیا فونی چینل پر مضائیہ ناٹک چھتکار میں فاروق شیخ نے بہت شورت حاصل کی اس کے علاوہ جی منتری جی اور ڈی ٹی وی پر پیش جینا اسی کا نام ہے میں فاروق شیخ ایک میزبان کے طور پر بہت کامیاب رہے فاروق شیخ نے اسے ایک الگ ہی اندار میں پیش کیا جسے ناظرین نے بہت پسند کیا اس شو میں وہ مختلف میدانوں میں مشہور ہونے والی شخصیات سے انٹرویو کرتے سے شبانہ آدمی اور فاروق شیخ کی دوستی کالج کے دمانے سے ہی تھی فاروق شیخ اور شبانہ آدمی کی جوڑی نے بطور فلم ساتھ ساگر سردی اور ہدایتکار جی یہ تلوار کی فلم نوری انیس سو بیاسی فلم سائد ہوا ہدایتکار کلپنا لادمی کی فلم ایک پل انیس سو چیسی فلم ساتھ ہدایتکار مدفر علی کی فلم اجمن انیس سو چیسی وغیرہ میں ایک ساتھ کام کیا تھا فاروق شیخ اور شبانہ آدمی نے ایک ناٹک کماری امرتہ میں بیس ساتھ کام کیا اور فیروض باس خان کی ہدایت میں پیش کیا گیا یہ ناٹک تھیٹر کی دنیا کا تاریخی ڈراما بن گیا چولہ دسمبر بیس سو تیرہ کو یہ ڈراما آگرہ میں محبت کی عمارت آج محل کے سامنے پیش کیا گیا اپنی چالیس برس کی فلمی زندگی میں فاروق شیخ نے تقریبا ساٹھ فلموں میں اداکاری کی اور شائقین کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے جگہ بنائی چائیس دسمبر بیس سو تیرہ کو روز چمہ اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے دبائی میں فاروق شیخ کا انتقال ہو گیا ان کی تدفیر ممبئی میں اندھیری کے مسلم قبرستان میں ان کی واضح کی قبر کے پاس ہی ہوئی اپنی سادہ اور پختہ اداکاری سے ناظرین کو متاثر کرنے والے فاروق شیخ نے 65 برس کی عمر میں ہمیشہ کے لیے دنیا کو الودا قید امید ہے آپ کو آج کا یہ فاروق شیخ کے بارے میں پرگرام پسند آیا ہوگا اپنی رائے کا ادھار کریں شکریہ